ہیلو ایفیون کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھی ہوں گے سوگج آج میں آپ کے لیے بہت ایک مزید کی ریزی بھی لے کر کے آئی ہوں آج میں نے گہوں کے آٹے سے بہت ہی خستہ دار میں نے نمکین بنائی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بچوں کو تو اور پسند آنے والی ہے کیونکہ اس کا ڈیزائنگ نا کافی یونیک ہے یہ بچوں کو تو کافی زیادہ پسند آنے والی ہے آپ اسے چائے کے ساتھ اس ناسٹے کو آپ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی نا آپ اسے ایک مہینہ تک سٹور بھی کر سکتے ہیں جی ہاں فرینس آپ اسے ایک مہینہ تک سٹور کر سکتے ہیں تو دیر کس بات کی چلئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھئے فرینس اس ناسٹے کو میں نے بنانے کے لئے یہاں پر لے لیا میں نے ڈیر کپ گہوں کا آٹا اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اس میں ڈالیں گے کلر کے لئے ہلدی تھا تھوڑی سی اور پھر یہاں پر میں نے ازوائن لیا ہے ازوائن کو اس طریقے سے ہاتھوں سے کرس کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کا جو flavor ہے نا اوپر کے ہے پھر یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے کسوری میں تھی تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا چیلی فلکس ڈالیں گے اور بلکل تھوڑا سا نا ہم اس میں لال بچ کا پاورا ڈال دیں گے اور مون کے لئے اس میں ڈالیں گے ہم تیل تو میں یہاں پر میں تیل ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ جو ہے نا گھی کبھی اس کر سکتے ہیں تو ان سبی کو ڈال کے بہت اچھی طریقے سے ہمیں اسے ملا دینا ہے پھر یہاں پر لیا ہے میں نے یہ دو اوبلا ہوا میش کیا آلو ملہ میں نے اسے میش نہیں کیا میں نے اس کو گریٹ کر کے لیا ہے تو آپ ہی ڈائریکٹ اس کو گریٹ کر کے لیجے گا اس کی جو ہے نا ہمیں گٹھلی وغیرہ آلو کی کہیں نہیں چاہیے تو یہاں پر میں نے آلو کو ڈال دیا ہے اور آلو کو ڈالنے کے بعد ہمیں کافی اچھی طریقے سے آلو میں اسے ملا لینا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہمیں جو ہے بہت اچھی طریقے سے ہمیں آٹا گوت لینا ہے تو آٹا کو ہمیں نا ابھی ہمیں سکتی گوتنا ہے کیونکہ ہم اس کو ریسٹ پہ رکھیں گے نا تو آٹا کافی سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آٹا میں نے گوت لیا اس کو ڈھک کر میں پانچ منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیتی ہوں اور پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا کافی سوفٹ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں تو ایک بار نہ ہم اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے جو ہے ملا دیں گے اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے ہم پوری بناتے ہیں نا پوری کی لوئی لیتے ہیں نا بلکل اسی طریقے سے ہمیں جو ہے لوئی ہمیں پہلے اس کی کارٹ لینی ہے تو ہمیں جو ہے بلکل پوری کے سائز کی ہمیں جو ہے لوئی لینی ہے تو یہاں پر میں جو ہے سبھی لوئی کو کارٹ لیتی ہوں تو دیکھیں فرنس آپ یہ ناستہ ضرور بنائے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور ساتھ ہی بچوں کو تو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو دیکھیں فرنس میں نے یہاں لوئی کو کارٹ لیا اس میں سے میں نے ایک لوئی لی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں لگائیں گے تھوڑا سا سکھا آٹا اور آٹا لگا کے ہمیں اس کو جسے پوری بیلتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں اسے بیل لینا لیکن تھوڑا سا پوری سے تھوڑا سا بڑا ہی بیلی گا کیونکہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے آپ کو جو ہے نمکین یا پھر آپ کو موٹا چاہیے یا پھر پتلا چاہیے تو میں نے جو ہے یہاں پر میں نے پتلا نمکین بنایا آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا پھر یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس پوری کے جو چاروں کورنر ہے اسے ہمیں کاٹ کر کے نکال دینا ہے ہمیں بلکل اس کو جو ہے ایک سکوئر سیپ کا ہمیں سے کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے بیس سے اس طریقے سے ہمیں کٹ کر دینا ہے پھر ہم ایک کو اٹھائیں گے اور پھر جیسے ہم چونٹ وغیرہ بناتے ہیں دیکھیں بلکل اسی طریقے سے ہم ایسے چونٹ بنائیں گے اس لیے دیکھیں کتنا خوبصورت دیزائنگ بن کر یہ تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم جو ہے دوسرے کو بنا لیں گے دیکھیں آپ دیکھ کرنا آپ کو بلکل پتا چل جائے گا اور اب جب بنانے بیٹھئے گا تو یہ ایسلی یہ بن جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں دیزائنگ بنانا یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے سب چونٹ بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں بنا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ایسلی یہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو میں اسے آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں نے سبی کو بنا لیا ہے اب چلتے ہم اس کو فرائی کرنے کے لیے تو یہاں پر میں نے گیس پر میں نے کڑھائی ڈال دیا ہے اس میں میں نے تیل کو بہت اچھی طریقے سے میں نے گرم کر لیا ہے تو اس ناستے کو ڈالنے سے پہلے آپ ایک چیز کا بلکل دھیان رکھئے گا یہ ناستوں کو ہمیں بلکل کرسپی بنانا ہے ہمیں چائے کے ساتھ ہمیں اس سے لینا ہے تو بہت ہی زیادہ ہمیں بلکل نمکین کی طرح ہمیں اسے کرسپی بنانا ہے تو یہ کرسپی کیسے بنے گا تو میں آپ کو بتاتے ہوں آپ جو ہے پہلے گیس کو جو ہے نا آپ ہائی فلم پر بلکل تیل کو گرم کر لیجے گا پھر اس کے بعد اسے سنیکس کو ڈالیے گا اس کے بعد گیس کو آپ کر لیجئے گا میڈیم اور میڈیم ٹو لو فلم پر آپ اسے بلکل اچھی طریقے سے اسے پکائیے گا بلکل اچھی طریقے سے اسے فرائی کریے گا تو یہ کافی کرسپی بنے گا تو یہاں دیکھئے میں نے جو ہے اس کا کلر بھی دیکھو کتنا اچھا آگیا تو میں نے یہاں پر کر لیا فرائی اس کو نکال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے میں نے جو ہے سبی کو بنا لیا ہے تو گائز ہمارا جو ہے یہ سنیکس بن کر ریڈی ہے تو دیکھ سکتے ہیں فرینز یہ کتنا دیکھنے میں کتنا یہ اچھا لگ رہا ہے تو اس سے کئی زیادہ کھانے میں بہت اچھا ہے تو آپ کی بچوں کو بہت پسند آنے والے اس کا ڈیزائنگ دیکھیں پہلے کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کا ڈیزائنگ تو میں نے آپ کو اس کو میں توڑ کے بھی دیکھاؤں گی یہ بہت ہی کرسپی بڑھائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں فرینز یہ کتنا کرسپی بنایا اور آپ اسے ایک مہینہ کے لئے آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ کسی ڈبے میں اس کو اب ڈال کے اس کو ایک مہینہ کے لئے ایزلی سٹور کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک مہینہ تک تو یہ سٹور ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا ٹیسٹی بنایا یہ بہت ہی جلدی ختم ہو جائے گا تو میری ویڈیو آپ کو کیسے لگیں میری ویڈیو اچھے لگی میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بی لائکنوں کو پیس کرنا نہ بھولیں بائی